اسلام علیکم ناظرین سیاستہ تاریخ میں جہاں زب چیما کی طرف سے آپ کو خوش آمدید آج کا ہمارا پروگرام ایسی پی کا جو فیصلہ آئے ہے اس کے بارے میں اور اس وقت ملک کے جو حالات ایکانومی کی جو سیچویشن ہے کچھ اس کے بارے میں اب اگر ہم بات شروع کرتے ہیں جس ان سے عمران خان سب بھی گورنمنٹ ختم ہوئی نا اور دس اپریل کی درمیانی رات سے تو جو لوگ اس وقت گورنمنٹ میں تیرہ اتحادی جماتے اور ان کے ہینڈلرز انہوں نے آئی تک کے دن تک بڑی کوشش کی کہ کسی طرح خان کو جو ہے وہ مائنس کر دیا جائے پی ٹی اے کو مائنس کر دیا جائے اور اگر اگلے الیکشن میں جانا ہے تو وہ باقی ساری پارٹیاں جائیں لیکن پی ٹی اے ہی نہ جائے اس کے لیے آپ نے دیکھا پہلے انہوں نے جو ہے وہ نو کانفیڈنس مشنل آئے وہاں سے گورنمنٹ ختم کی پھر پنجاب سے گورنمنٹ ختم کی پنجاب میں جب وہ پچیس کو ڈی سیٹ کیا سپریم کورڈ نے الیکشن کمیشن نے تو اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے دوبارہ الیکشن میں پی ٹی پندرہ سیٹ نے پھر جیت گئی اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مینج کیا ڈیپٹی سپیکر کو ڈیپٹی سپیکر کو مینج کرنے کے بعد انہوں نے الیکشن کروایا جو کہ الٹی میٹلی انہوں نے پھر جیت لیا اور اس کے بعد دوبارہ کیس جو ہے سپریم کورڈ میں چلا گیا اور سپریم کورڈ سے ڈیسیئن آیا تو اس کے بعد جو اچھارے پر ویزر لائی نے وزیر اللہ کا حلف اٹھایا سو اس دوران تک انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح یہاں پہ دوبارہ پنجاب میں پی ٹی کی گورمنٹ نہ بنے مسلم رکاف کے ساتھ مل کے اس کے لیے انہوں نے جو ہے چاری شجاعت کو بھی مینج کیا تارک بشیر چیما کو بھی مینج کیا کیسے مینج کی ہے میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاؤں گا یہ ڈیٹیل پھر کسی دن جو ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے اب اس کے بعد ان کے پاس ایک ہی چیز بچی تھی ہے ان کا آخری جو ہتھیار تھا جو آخری جو ان کا پٹاخہ تھا جو بم تھا ان کے پاس پھوڑنے کے لیے وہ تھا فارن فنڈنگ کیس ایک تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے استعمال پاس ہائی کورن نے لسین دیا اور چینج کی ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے یہ ممنوع فنڈنگ کیس ہے سو فارن فنڈنگ سے وہ ممنوع فنڈنگ ہو گیا اب کل جب فیصلہ آیا تو اس میں سے اس میں انہوں نے یہ کہا جی تقریباً اتنا جو ہے یہ یہ جو لوگ ہیں ان کا جو پیسہ ہے وہ فارن فنڈنگ کی وجہ سے ہے تو ہم اس کو ضبط کرنا چاہتے ہیں بڑی عجیب سی سیچویشن ہے سیچویشن یہ ہے کہ ایک پاکستانی ہے امریکن امریکہ میں رہتا ہے اس کی بیگم جو ہے انڈیا ہے لیکن وہ بھی امریکہ میں اس کے ساتھ رہتی ہے انہوں نے چھبیس ازار پانچ سو جو ہے وہ ڈونیشن دیا پی ٹی ای کو انہوں نے آدھا جو پاکستانی والا ہے وہ تو اکسیپٹ کر لیا جی یہ پاکستانی ہے دوسرا انہوں نے فارن فنڈنگ ممنوع فنڈنگ میں ڈال دیا اس کے علاوہ یوکے سے امریکہ سے اور دوسرے ملکوں سے کافی لوگ ایسے تھے جو پاکستانی تھے اور ان کا نام انہوں نے فارن فنڈنگ میں ممنوع فنڈنگ میں ڈال دیا اس کا ذرد جو ہے وہ جب انہوں نے نونس کر دی اپنا فیصلہ تو دو بزے کے بعد وہ رزلٹ آنا شروع ہو گئے ایک خاتون ہے سبین افریدی شاید ان کا نام ہے ان کا بیان آگیا فیصل آباد کا باہر ٹوبا ٹیکسنگ کے ساتھ کمالی ہے وہاں سے زین کارٹن فیکٹری کے جو ہے محمد اکتر جو اس کے اونر ہے ان کا بیان آگیا کوئی یوکے سے کسی اور کا بیان آگیا ہے یو ایسے سے کسی اور کا بیان آگیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کسی طرح جو ہے وہ پی ٹی کو جو ہے مائنس کر دیا جائے لیکن یہ ہر دفعہ جب اپنی پلاننگ کرتے ہیں تو اس پلاننگ میں سے دو چیزوں کو مائنس کر دیتے ہیں سوچتے ہی نہیں ہیں ان کے بارے میں ایک ہے اللہ اور دوسرا ہے پاکستانی عوام انہوں نے پوری کوشش کی کبھی فراغو کی کیس کبھی ٹوچہ کھانا بکول بلاول ذرداری کا ٹوچہ کھانا کیس کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن عوام جو ہے وہ کوئی بات ماننے کی ان کے اب تیار ہی نہیں ہے ایونکہ ان کے ہینڈلرز نے بھی کوشش کی بیچ میں جو ہے عوام کو وہ ادھر ادھر کرنے کی لیکن عوام نے ان کو بھی کھری سنا دی سو اب ہینڈلرز جو ہے وہ بھی سکون سے ایک سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں بند کمروں میں بند دروازوں کے پیچھے فیصلے تو وہ کر رہے ہیں لیکن وہ مائنس کر رہے ہیں اس میں سے عوام کو اور اللہ کو اور یہی چیزیں جو ہے جب وہ فیصلہ کر کے سامنے باہر لے کے آتے ہیں تو یہی چیزیں دوبارہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور پھر ان کے وہ فیصلے وہ جہاں سے نکل ہوتے ہیں وہ وہیں پہ واپس وڑ جاتے ہیں عوام خان صاحب کے ساتھ ہے پوری طرح سے اس کے پیچھے یہ ابھی آپ نے بائی الیکشن پنجاب میں جو ہوا ہے اس میں اس کے ذرست دیکھ لیے لیکن یہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے اور یہی چیزیں ان کو جو ہے ان کے لیے ان کی پارٹی کے لیے ڈینجر ہے اور اسی لیے یہ الیکشن کی طرف بھی نہیں جانا چاہ رہے کہ پہلے خان کا کچھ کریں گے اس کو مائنس کریں گے تو اس کے بعد جو ہم الیکشن میں جائیں گے لیکن خان ان سے کسی طرح مائنس نہیں ہو رہا اب آ جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے ڈیسیجن کی طرف ڈیسیجن انہوں نے دے دیا اب انہوں نے ایک جو ہے وہ نوٹس خان کو بھیج دیا اور ایک جو ہے وہ گورنمنٹ کو لکھ کے بھیج دیا بیسیکلی ان کے ارلی جو ڈیسیجن تھا اس میں تو گورنمنٹ کا نہیں تھا لکھا ہوا کہ ہم وفاقی حکومت کو بھیجیں گے لیکن جو انہوں نے اپلوڈ کیا ہے ویب سیٹ پہ اس پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہم یہ گورنمنٹ کو بھیج رہے ہیں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی اگر ریفرنس بناتی ہے تو گورنمنٹ نے بھی سپریم کورٹ میں بھیجنا ہے خان صاحب جو ہے انہوں نے کل جو لائے عمل بتایا وہ یہ بتایا کہ ہم اسلام آباز ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں سو آلٹی میٹلی یہ کیسز پھر جانے ہیں کورٹ میں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اور وہیں سے جو فائنل ڈیسیزن لانے ہیں اور یہ نہیں ہیں کہ یہ مہینے ایک میں جو ہے یہ گورنمنٹ جائے گی یہ خان صاحب جائیں گے یا الیکشن کمیشن جائے گا تو مہینے ایک مہینے آ جائے گا یہ جس قسم کی کیسز ہیں ان پہ جس قسم کی بحث ہونی ہے یہ جس طرح سے کیسز چلنے ہیں یہ کیسز کم از کم بھی اگر ریگولر روٹین کے ساتھ چلتے رہے ہیں تو یہ کم از کم پھر بھی چھے سے آٹھ مہینے کے ٹائم لے جائیں گے اور اس کے بعد رسیزن آئیں گے اور ابھی تک جو حلاتو واقعات ہے جس طرح لوگ ویڈیوز بنا کے بھیج رہے ہیں اپنے جو ہے وہ بیان حلفی بھیج رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں ہمارے پیسے کو کاؤنٹ کیا جائے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ فیصل آلٹی میٹلی جو ہے الیکشن کمیشن کے اور گورنمنٹ کے خلاف جانا ہے وہی ہوا پھر وہی بات ہوگی کہ انہوں نے عوام کو مائنس کیا اور عوام نے آ کے بیچ میں پھر جو ان کا پلان جو سارا ختم کر دیا تو اس کیس سے تو کچھ نہیں بننا ہے اس کیس سے یہ خان صاحب کو ختم نہیں کر سکتے خان صاحب کی سیاست ختم نہیں کر سکتے اس کے لیے ہینڈلرز کو یا گورنمنٹ کو کچھ اور سوچنا ہے اور اب یہ آخری اتھیار سا جو یہ عزمان چکے ہیں اس کے بعد ان کے پاس عزمانے کے لیے بہت کچھ بھی نہیں ہے اب جو کچھ بھی آنا ہے وہ خان صاحب کی طرف سے ہی آنا ہے اور خان صاحب جس طرح سے آج کل جا رہا ہے میں سیست کر رہے ہیں خان صاحب ان کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ اسلام آباد سے لور کتنے میل ہے تو دوستہ یہ تھا آج کا ہمارا وی لاغ باقی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ